بھارت میں ایک رسینمنٹ جو دیکھ رہے ہیں you've spent time in India and you know the political dynamics of the two countries آپ بہتر بتا سکیں گے کہ back in the days وہ حالات اور اب جس طرح سے انڈینز بھی within انڈیا people are supporting کشمیری اور جو کچھ وہاں پر ہو رہے ہیں کشمیری پالسی کا ہونا صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہندوستان کی ہم مضمت کریں کیونکہ مضمت تو ہم کرتے آئے ہیں اور بجا تو پر لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے حقیقت پسندی سے ہمیں بھی کام لینا ہوگا اور کچھ طلح حقائق ہیں جس کا ہمیں وہ اعتراف کرنا ہوگا اب دیکھیں ہندو اور کشمیریوں کا جو cause ہے وہ تو بالکل 100% صحیح ہے لیکن کشمیر کا جو وقیل پاکستان بن رہا ہے افسوس سے اس بات کو تسلیم ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو image ہے international وہ اس قبر اچھا نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے اور جو ہم صحیح بات کرتے ہیں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے حق میں وہ وہ ہمارے مو سے سننے کے لیے لوگ تو یاد نہیں ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں پاکستان کی اوپر چاہے پرپاگانڈا ہو چاہے ریالیٹی ہو یا اس کو امتزاج ہو ان دونوں کے درمیان وہ پاکستان سے یہ موقف سننا نہیں چاہتے ہیں وہ صرف پاکستان سے کہتے ہیں آپ LOC کا احترام کریں آپ اپنے گھر کو سلجائیں آپ تیروریزم کی اوپر قابو پائیں اور ہندوستان کیونکہ ایک بڑی منڈی ہے ہندوستان بہت بڑا ملک ہے تو وہ زیادہ مائل ہیں حالانکہ دل میں وہ جانتے ہیں ان کے اوپرگان کہ ہندوستان ہر لحاظ سے غلطی پر ہے لیکن ان کے انٹرسٹ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ہندوستان کے خلاف اور پاکستان کے حق میں آواز اٹھائیں اب پاکستان کو کرنا کیا ہوگا اس پہ سوچ کی ضرورت ہے بہت ساری چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہا کہ پاکستان کا ایمج پاکستان کی ریالیٹی اور پاکستان کی آواز جو ہے وہ سنی جائے دنیا کے کیپٹلز میں وہ سنی جائے نہ صرف کہ ہم کہیں یہ بدنیتی ہے ان کی کہیں ہماری بات نہیں سنتے کچھ تو ہماری بھی غلطی ہے ان غلطیوں آپ نے بھی لیڈرشپ کی بات کیا یہ اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا لیڈرشپ صحیح ہونی چاہیے تاکہ لیڈرشپ کی پہچان ہو اور اس لیڈرشپ کی شنوائی ہو دنیا میں وہ نوبت نہیں آئی افسوس سے اور اس کا جو جرمانہ پڑھ رہا ہے ہمارے بچارے کشمیری بھائیوں افغانستان جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے کشمیر میں لیکن افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ان کی اپنی پیچیدگیاں ہیں وہ جب تک سلجیں گے نہیں اس وقت تر ہم یہ اس چیز کا توقع کرنا کہ کشمیر ہمارے ساتھ دے گا اندوستان کے خلاف جو ان کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے تو یہ تو حقیقت پسند پسندی سے کام نہیں آگا بلکل کلدیب نایر جی اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال جوئن کر چکے ہیں ری ناؤن انڈیان جرنلیس السلام علیکم اور ویلکم تو دی شو کلدیب نایر جی بہت شکریہ ہمارے لیے آپ نے بھنگ نکالا کیا کہیں گے آپ اس پہ اور کیا حل نظر آتا ہے کلدیب جی پہلے تو جو راج بین سنگھ کے کھانے کی بات ہے انہوں نے یہاں ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان کے جو وست تھے انہوں نے اس کو بلایا ہوا تھا لنچ پہ اور وہ خود لنچ سے کھائے بغیر چلے گئے وہ کہاں کہاں ان کو دے بھی جی ہے تو کہتا ہاں میں کیا سے کھاتاں جب وست ہی چلا گیا تو اس لئے محبس آ لیا تو اس لئے اس میں پاکستان کا قصور ہے انگوستان کا قصور نہیں ہے چونکہ انہوں نے ایک کٹسی نہیں دکھائی کہ پہلے بڑھے رہے ہیں وہ پاکستان نے کہاں پاکستان نے کہاں پاکستان نے کہاں پہلے یہ کھانا رکھ لو تو کچھ چلے گئے تو بے ایسے تو اچھا نظر رکھتا بڑ 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 خودیدیب جی آپ نہیں سمجھتے کہ ایک وہ ڈیکرم مینٹین کرنے کی ضرورت کی ہاں ہاں رہے ہیں ہاں ہاں انہوں نے کھولم کرنا چاہیے تھا اب دوسری بات رہی کشمیر کی اب آپ ہر روز معاملہ کشمیر کا اٹھاتے ہیں اور کچھ اٹھاتے ہیں کشمیر میں نہیں نہیں سر اس لیے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی بات بھی کریے لیکن اور چیزیں بھی بات کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں کتنے سال ہوگے ستت سال ہوگے تو یہی کشمیر 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 نے ایکسیٹ کیا انڈیا پر یہ تو اڈلیگل ہی ہے لیکن چلیے پھر بات چیزیں ہو رہی ہے تو اس لیے کیسے نواز شریف نے خود کہا تھا ایک دفعہ جوہائی منسٹر ہمارے گجرال صاحب انہوں نے کہا تھا گجرال صاحب نہ تو آپ ہم کو کشمیر دے سکتے ہیں اور نہ ہم کشمیر آپ سے لے سکتے ہیں تو اس لیے کچھ بات چیز کرتے رہیں تو یہ بات چیز کرتے رہنا چاہیے تو آپ نہ تو مجھے لے سکتے ہیں تو اس لیے یہ بات کچھ اور بھی بڑھنی چاہیے نا تاکہ کہیں اور بات بنی تو پھر بات میں کشمیر میں آیا لیکن یہاں تو آپ اندوستان آپ پاکستان سے تو کوئی اور دوسری بات ہی نہیں کر دی کوئی ٹریٹ کی بات نہیں کرتے کوئی اندرسٹری کے بات نہیں کرتے تو پیپل تو پیپل کانٹیکٹ نہیں ہوتا کچھ ایسی بات بس کشمیر کشمیر اب ہو گیا نا وہ تو آپسیکشن تو اپن نہیں ری اپن ہو سکتا کس کے لیے اندوستان پیار نہیں ہے کلدیب جی this is a long out standing issue which needs a resolution دونوں ممالک کو بیٹھنے ساتھ کلدیب جی مازرت کے ساتھ لیکن بہتر نہیں ہوتا اگر راجنل سنجی آ رہے تھے بجائے اس کے کہ وہ پہلے سے بولتے کہ جی سائیڈ لائنز پہ بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہوگی کاؤنٹر پارٹ سے نہیں ملا جائے گا ملاقات ہو کے ایک ہلکی پولکی سے ڈسکشن ہو جاتی باتچیت ہوتی وہ اس پہ بجائے اس کے کہ منع کر دیا گیا آپ ایک طرف سے کمیٹمنٹ شو کر رہے ہیں بھارت کہ جی ہم جا رہے ہیں پاکستان سارٹ میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے انڈیا کی کمیٹمنٹ نظر آتی ہے اور سارٹ میں ایک طرف سے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے جی باتچیت کرنی چاہیے میں تو کہتا ہوں اندوستان پاکستان میں باتچیت ہو نہیں جائیے اور یہ جو سائیڈ لائن پہ نہیں ہوئی یہ اچھا نہیں ہو آپ ہونے جائیے اب حل کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو دیب جی میرے اللہ سلیوشن کس طرح نظر آتی ہے ڈائیلوگ کی میز پر کیسے بیٹھیں گے جب ٹیررزم ٹیررزم اب پہلے سے ہی اتنا ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے انڈیا کی جانب سے پاکستان جو ہے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے دیسپائیڈ او دو فیکٹ کہ جی پاکستان میں رو ایجنٹ گرفتار ہو رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن پاکستان کو بھی تو اب کچھ سبر کرنا چاہیے ٹیررزم ساتھ ساتھ تو نہیں ہے ٹیررزم بھی کریں اور بات چیز بھی کریں یہ تو دونوں چیزیں نہیں موجود سکتی کنید جی پاکستان کے اندر رو ایجنٹ پاکستان کے پاس شواہد موجود ہے کہ بھارت جو ہے پاکستان میں جو تمام چیزیں ٹیررزم کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں پاکستان کے پاس شواہد موجود ہے میں اب وائی جی پہ بہت سے ایجنٹ موجود ہے مطلب کیا بات چیز ہونی چاہیے میں کہتا ہوں کہ جو ٹیررزم بھی بات کریں چلیے کشمیر تو آئے ٹیررزم بھی بات کریں تو کشمیر بھی آئے تاکہ کچھ بات تو بڑے نہ آگے ہر جب موقع ایک ہوتا ہے اس میں وہ کشمیر کشمیر کر کے خطو بڑ کلدیب جی کشمیر میں جو کشمیر میں جو مظالے مظل آرہے ہیں کلدیب جی آپ اس پہ کیوں نہیں لکھتے پھر آپ اس پہ لکھیں کہ کشمیر میں جو جس طرح سے پیلٹ گنٹس نے استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح سے شہید کیا جا رہے ہیں رہتے کشمیریوں کو میں نے کشمیر سے آکے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں پڑھی ہے تو صحیح میں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہندوستان سے بہت بخصن ہیں اور پاکستان سے بھی بخصن ہیں ان کو فنڈا منت نظمت کو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک کو ہمیں اپنا ملک دے دو آزاد چاہتے ہیں اب نہ وہ پاکستان سے چاہتے ہیں دوستیر نہ ہندوستان سے دوستیر جنڈے پوچھو کلدیب جی اشرف جانگی تازی صاحب would like to add a point ہے جی سب سے پہلے کلدیب کی کو میں سلام عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ آزاد بڑے محتبر دوست رہے ہیں جب میں ہندوستان میں تھا اور اب بھی ماشاءاللہ ہیں انہوں نے ایک بات ویسے کی کہ سب جانتے ہیں کہ کشمیر ایکسیڈ کر چکا ہے دوستان یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ اختلاف ہے پاکستان اور اندوستان کے درمیان اور یونیٹی نیز آواز کے دنی آرہی آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے جی میں کہہ رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ الہاق ہو چکا ہے کشمیر کا اندوستان سے اور میں ارز کر رہا تھا کہ یونیٹی نیشنز ریزولوشنز کے مطابق وہ الہاق سراسر غلط تھا کیونکہ وہ یونیٹی نیشنز ریزولوشنز جو اڈاپٹ ہو چکے تھے وہ ان کی خلاف ورزی ہے باہرحال یہ ایک مدہ ہے جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک اختراف کا مدہ ہے یا موضوع ہے لیکن دوسری بات یہ ہے دوسری بات کو بھی آپ نے میں ارز کروں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان صرف کشمیر اور کشمیر اور کشمیر کی بات کرتا ہے اور ہم جو ہیں اور ہندوستان جو ہے وہ پاکستان سے ملتا ہے وہ ٹیررزم کی اسی طرح میں بات کرتے ہیں میری ناکس رائے میں اگر ہندوستان ٹیررزم کی بات کرتا ہے کہ یہ ہمارے لئے core concern ہے اور اس میں یہ شامل ہے جن کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکیں تو پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ ہندوستان کا کور کنسرن ہے تو اس کی اوپر مصفت باتچیت ہونی چاہیے اسی طرح جب ہم ہندوستان سے ارز کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارے لئے کور کنسرن یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کشمیر کی اوپر ہم بات کرنا ضروری ہے اب تک پچھلے پیسر سال میں ہمارے لئے بستگو ہوتی ہے تو کشمیر کی بات اس انداز میں ہوتی ہے کہ ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کشمیر کے بارے میں پاکستان کا موقع ہے کہ ان کے سلب ہوئے حقوق بہال ہونے چاہیے اور وہ یونیٹی ریزولیٹس نے تسلیم کیا ہندوستان جب بات کرتا ہے کشمیر پہ وہ کہتا ہے آپ اپنی مداخلت کو بند کریں اور اپنی انٹرنل میٹر ہے آپ کھراس ایلو سی جو ایکٹیوٹی کر رہے ہیں تو باتشیت ایسی ہونے چاہیے خوش نیتی پہ مبنی ہونے چاہیے تاکہ حل کی طرف کو پیشرفت ہو سکے ہاتھ ہاتھ آپ نے وہ جو خلاہ الدین اور کیا کیا ہے ان کو بھی چھٹی جیتی وہ بھی مہرے لگا رہے تھے وہ بھی اندوستان کے خلاف باتیں کر رہے تھے تو کم از کم حتمت کی تو پی کریے نہ تاکہ باتشیت ہو سکے اٹھنی سے جی نہیں ٹھیک اٹھنی سے بھی آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ ایک دن کے بعد وہ کھتے ہی جاتے ہیں سر ہم نے آٹویس پہ ہم نے تو گزشتہ ہفتے ایک جن صاحب آپ کا میں یہ بات واضح کروں کہ دیکھیں کنٹرول ہم تب کریں اگر کسی کے اوپر کوئی الزام جو ہے وہ واضح ثابت ہوتا ہو یہ کوئی ایسی چیز ہو اب یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ ہندوستان کی طرف سے اگر آپ کسی پہ انگلی رکھ دیں کہ جی ہمارے حساب میں مجرم میں ہم گیاں اس کو پھانسی لگا دیں اس کو اندر بند کر دیں آپ کو پتا آپ کی عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں ہمیں یہاں سینکنوں ہم نے اپنے جو دہشتگر جن کو ہماری لا انسورسمنٹ ایجنسیز پکڑتی ہیں وہ عدالتوں میں جب ثبوت نہیں ہوتا تو چھوڑ دیا جاتے ہیں تب ہی تو ہمیں فوجی عدالتیں بنانی پڑی ان کے لیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی باہر سے کوئی ہمیں اگلی رکھ دے تو ہم سارے پاکستان ہمارے خلافوں کوئی بیٹھ جائے گا کہ بھی ثبوت ہے کوئی نہیں آپ ہمیں جیلوں میں بند کرتے جا رہے ہیں تو یہ کہنا غلط ہے آپ الزام لگاتے ہیں پھر آپ تبقہ کرتے ہیں کہ چونکہ آپ نے کہہ دیا اب لہذا اس کے بعد کوئی اور حالی نہیں رہا میں آپ کو پاس سکھتا بیس جو نومبر کو بومبے میں تھوڑا وہ اس کے وہاں پر مارے گئے ہندوستانی اور اس میں سب ہندو اور مسلمان دول مارے گئے لیکن آج تک پاکستان کی ارادت میں اس کا کوئی مقدمہ ہی نہیں چاہتا کوئی وکیل نہیں آتا ایک وکیل آیا تھا وکیلوں نے اس کو بوگو کر دیا تو جب آپ بات ہی نہیں کرنا کوئی نہ کانکون ہے نہ عدالت ہے تو پھر کیا بات بتائیں نہیں اب دیکھیں وہاں پہ سمجوتہ ایکسپریس کا باقیہ ہوا تو کیا آپ نے کچھ کر دیا اس کا یہ سر اب بہت بات کیا بات کیا مسلمان ہے کہ آپ کو کشمیر کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں دکھ رہا کشمیر نہیں ہے کشمیری لوگ ہیں کشمیر is just a piece of land جس طرح انڈیا ایک لینڈ ہے پاکستان ایک لینڈ ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں جو ان کے رائٹ سپریس کیوں ہیں وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے جو انڈین فوسز ہیں ان کی کارکس اکاؤنٹیبلیٹی ہے جس طرح وہ پیلٹ ویپن اس کی کوئی جواب دے دے یہ ایک دیموکراتیکلی پیسفولی لوگ نکل رہے اب یاسین صاحب نے اپنی آرم سٹرگل کو چھوڑ کے انہوں نے ایک پیسفول آنارم سٹرگل کی انکل دیب نئی ہے witness to that یہ جاتے تھے ان کے پاس جیلوں میں بہت سا انٹرلیکچول جاتے تھے تو کننس کیا کہ ایک پولیٹیکل وے میں جائیں اور آپ کی آواز سنی جائے گی موسیقی